یو تو بیہار سرکار نے دوہجار سولہ میں پورے بیہار میں شرابندی قانون کو لاغو کر دیا تھا اس کے ترنت بعد بیہار میں بیہار سرکار کی اور سے صوبے کے کئی سواست کیندروں میں نشا مکتی کیندر بھی شروع کر آیا گیا اس کے شروع ہونے کے ترنت بعد کئی نیجے سنستاؤں نے بھی اپنا نیجے نشا مکتی کیندر کھول رکھا ہے نیجے نشا مکتی کیندر میں بھرتی مریجوں کے ساتھ کس طرح امانیہ ویوہار کیا جاتا ہے اس کو ٹٹولنے کے لیے ٹیوی انگ پردیس کی ٹیم وہاں پر بھرتی مریجوں کے پاس پہنچی اور اس کے بعد ایک ایک کر سبھی بھرتی مریجوں سے سیدھا ٹیوی انگ پردیس کے سمواداتا نے جب سوال کیا تو اس سوال کے جواب کے بعد مریج نے جو کچھ کہا یہ کافی چوکانے والا ہے یہاں پر بھرتی مریجوں نے صاف سبدوں میں کہا کہ بھاگلپور کے ساکشک تھانک شیطر میں نیجی نشا مکتی کیندر نئی دیسہ فانڈیسن کے سنچالک سمیت جا مریجوں کے ساتھ کافی مار پیٹ کرتے ہیں اور اتنا ہی نہیں وہاں پر بھرتی مریجوں سے اپنا سوچالے تک ساف کرواتے ہیں وہ اسے پیکھانا خود کھلا بھی دیتے ہیں منگیر جلے کے گنگاپور گاؤں کے رہنے والے ایک بھرتی مریج نے یہاں بھی کہہ دیا کہ یہاں کے سنچالک کے ساتھ یہاں پر جتنے بھی ڈاکٹر ہیں سبھی نشا کا سیون کرتے ہیں اور نسا کرنے کے بعد ہم لوگ کے ساتھ بری طرح سے مار پیٹ کرتے ہیں اس مار پیٹ کے بعد وہاں کے کئی مریج وہاں سے بھاگ کر اپنے گھر واپس چلے گئے ہیں ٹی وی انگ پردیس کے پاس وہاں پر کچھ دن پرو سی سی ٹی وی فوٹیج بھی ہاتھ لگا ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ سوموار کو نئی دیسہ فانڈیشن نشا مکتی کیندر میں مدھیپورا جلے کے رہنے والے امریز کمار کی بھی موت علاج کے دوران ہو گئی جس کے بعد امریز کے پریجن وہاں پر کافی ہو ہنگامہ بھی کیے تھے اس گھٹنا کے بعد سے وہاں کے سنچالک کے ساتھ ساتھ سبھی ان کے کرمی فرار بتایا جا رہے ہیں اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ جس طرح بھاگلپور میں نیجی نشا مکتی کیندر میں بھرتی مریجوں کے ساتھ اس طرح کا آمان یا ویوہار ہوتا تھا کئی اور ایسے جلوں گے جہاں پر اس طرح کا نشا مکتی کیندر چلتا ہوگا بہرال اب سوبے کے مکھیا کیا کاروائز پر کرتے ہیں اس بات کا انتظار رہے گا ہم آپ کو سناتے ہیں کہ وہاں پر بھرتی مریج نے کیا کچھ آپ بیٹی سنائی ہے جرہا گوھر سے آپ بھی سنیں میرے ساتھ بہت رہا ہراسمنٹ بہت رکھ مارکٹ کیا ہے یہاں پہ کہ ہم کو تین مہنا رکھا تین مہنا کے لیے ہم کو ڈیلی کھانا بنواتا تھا لٹنگ ساپ کرواتا تھا سمیت جھا جبکہ اس کے پاس ڈاکٹری ایٹ کی ڈگری نہیں ہے وہ جو ہے کہ اس طرح لڑکا کو مارتا تھا ہاتھ پیر میں باندھ کے رسی باندھ کے مارتا تھا موہ میں لیٹرنگ کھلا دیتا تھا لیٹرنگ اٹھاتا تھا اور موہ میں کھلا دیتا تھا اور خود اولوگ نسا کا سیون کرتا تھا براؤن سوگر بیرس عیساد چک بھاگرپور میں باسی ٹوڑوں میں بھگن میں براؤن سوگر بکتا ہے خود اولوگ پیتا تھا اور پی کے سف کو مارتا تھا تین تاریخ کو ہم لوگ مجگور ہو کے گیٹ توڑ کے بھاگے جو تین چار تاریخ کے پیپر میں دینک جاگرن میں دیا ہوا یہ جو نائی تیسا فانڈیسن ہے اس میں بہت کیا پولیں گے بہت مرمم مار مارا جاتا ہے بہت زیادہ پریشان کیا جاتا ہے کسی کا فیلنگ کو نہیں سمجھا جاتا اور رہی بات کی بیماری سے مرنے کا بھاگنا بنا دیا جاتا ہے اور مار مار کے مار دیا جاتا ہے میرے ساتھ بھی یہی کیا جا رہا تھا ہم بولے ہوتے کی ہم کو مطلب کی فیملی سے بات کرنا ہے لیکن یہاں پہ ہی لوگ کچھ نہیں سمجھتا ہے صرف کچھ بھی بھی بات میں مارتا ہے اور کیا بولیں گے میرے ساتھ بھی یہی کیا گیا اور ہم کو جبردستی جو ہے بلیڈ گھوٹوا دیا گیا میں بھاگلپور ریہب سنٹر نیو دیسہ فاؤنڈیشن میں میرے پیتا جی نے بھرتی کروایا تھا نسا مکتی کیندر نیو دیسہ فاؤنڈیشن میں اور وہاں کا جو سٹاپ ان چارج ہے وہ سب ہم لوگ کے گارجین سے کہ یہاں بہت بڑا بڑا ڈاکٹر آتا ہے اور نسا کا علاج کرتا ہے یہ کہہ کہ ہم لوگ کے گارجین سے پیسہ تھگتا تھا پلس وہاں پر ہم لوگ بہت ہی کرس کیا جاتا تھا نسا مکتی کیندر میں وہاں نہیں اچھا کھانا دیا جاتا تھا اور نہ کسی پرکار کا وہاں علاج کیا جاتا ہے کل یہ معاملہ پرکاش میں آیا تھا جس میں کہ ایک نیجی نسا مکتی کیندر عشاق تکھانا کے بھولانات پول کے پاس سنچالیت تھا اور اس میں جو ایڈمٹ ایک یوک تھا جس کی اسکتال میں علاج کے لئے ران موت ہوئی اور پولیس کے پاس جب معاملہ سنگیان میں آیا پولیس نے جا کے وہاں جانچ کیا اور ان کے پرجینوں کو بلائے گیا اور پرجینوں کے دورہ ایک آویدن دیا گیا ہے جس میں ہاتھیا کا مقدمہ انہوں نے چار لوگوں کے خلاف لکھایا ہے اس کی جانچ پولیس کے دورہ کی جا رہی ہے اور پوس مورتم ریپورٹ کا بھی ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں اور اس پورے جو نیجی نشا مکتی کیندر تھا اس کا بھرمڑ بھی sdpo اور sdm کے دورہ کیا گیا ہے اور اس کیسے کس پریشتی میں وہ سنچالی تھا اس کی بھی جانچ سمانانتر طریقے سے چل رہی ہے اور اس میں تین ڈاکٹر ایک ویکتی پر جو نشا مکتی کیندر کا سنچالک تھا اس پر آروپ لگایا گیا ہے اس کی جانچ ہو رہی ہے جو بھی اس پورے معاملے میں دوشی پایا جائے گا اس پر کڑی کاروائی کی جائے یہ ہتیا کے ڈھارا میں ایک سو تین جو بھارتی ایک نیائے سہنٹا ہے اس کے تحت یہ مقدمہ ڈرج ہوا ہے اور اس میں خود اس کی کاروائی چل بھاگلپور کے اس شاکچک تھانہ چھتر میں ایک موک بغیر گربواتی محلہ کے ساتھ اس کے ہی موہ بولے بھائی نے دوسکرم کی گھٹنا کو انجام دیا ہے گھٹنا کی جانکاری ہونے پر پیڑتا کی ماں نے اس شاکچک تھانے میں اس کے لکھت سکایت درج کر آئی اس کے بعد دیر شام پیڑتا کے گھر والوں نے ہی آروپی کو پکڑ کر اسے پولیس کے حوالے کر دیا اس بارے میں بھاگلپور کے وریے پولیس ادکشک آنند کمار نے کہا کہ پیڑتا کا میڈیکل جانچ کر آیا گیا ہے جس میں دوسکرم کی پسٹی ہوئی ہے اور آروپی کو پولیس نے اپنے گرفت میں لے لیا ہے ساتھ اسے پوچھتاچ کر اسے نیائی خیراست میں جیل بھیج دیا گیا ہے یہ دو دن پورو کی گھٹنا ہے اور پولیس کے پاس جیسے ہی معاملہ سنگیان میں ہے پولیس نے تو رید کاروائی کرتے ہوئے اس میں برات مکی درج کیا جانچ کیا اور جانچ میں معاملہ پرثم دشتیہ ست پھائے جانے پر جب ہی تھا اس کی گرفتاری کی گئی ہے اس کو جیل بھیجا گیا ہے اور مہیلہ کا وہ میڈیکل کرایا گیا ہے اور اس میں جو بھی یہ تو چیت کانونی کاروائی یا گھرکر کاروائی ہے وہ بھی ہم لوگ کر رہے ہیں بھاگلپور میں آپریشن مسکان کے تحت بھاگلپور پولیس نے چوری و گم ہوئے پچیس موبائل کو واسطوک موبائل دھارکوں کو سوپ دیا ہے موبائل ملنے کے بعد سبھی موبائل دھارکوں کے چہرے پر ساف طور پر خوشی دیکھی جا سکتی ہے اس بارے میں بھاگلپور کے وریعہ پولیس ادھیکشک آنند کمار نے کہا کہ پچیس موبائل دھارکوں کو آج موبائل سوپ دیا گیا ہے اور آگے بھی پولیس آپریشن مسکان کے تحت ان کے چہرے پر مسکان لاتی رہے گی وہیں موبائل دھارک شام بھاوی نے بتایا کہ اب بھاگلپور پولیس پر ان لوگوں کا بھروسہ کافی بڑھ گیا ہے کیونکہ پچھلے ایک سال پہلے ہمارا موبائل گم ہوا تھا اور آج ہمیں موبائل مل گیا ہے ان لیکھنیا ہے کہ بھاگلپور پولیس نے ورس دوہزار تائیس سے ابھی تک لگ بھاگ چار سو نو موبائل جس کی قیمت قریب ساٹھ لاکھ روپیے ہے سبھی کے واسطیق موبائل دھارکوں کو سوپ دیا ہے میرے دس فروری کو ملے بڑھ گئے دن کھویا تھا دیپارٹمنٹ میں ہم لوگ کا سیمینار تھا کیمسٹری دیپارٹمنٹ تو اسی میں کھویا تھا آج مل گیا بہت اچھا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے پولیس کے پر تھی کیا بہت اچھا فرس ٹائم ایسا ہوا کہ کھویا ہوا چیز مل گیا ہے آپریشن موسکان جس کے تحت لوگوں کے جو کھویا ہوئے یا چوری ہوئے یا چھنٹہی کے دوران جو موبائل ان کے ہاتھ سے کوئی لے لیا اس کی پولیس کھوچ کرتی ہے اور اس کو برامت کر کے جو اس کے واسطبک ادھکاری ہیں جنہوں نے موبائل کھڑیدہ ہے جس کے ہاتھ سے چوری ہوئا ہے اس کو پلپ کراتی ہے اور اسی کڑی میں آج پچیس موبائل کو ریکبر کر کے اور اس کے جو باسطبک دھارک ہیں ان کو اپلپ کریا گیا ہے اور اس میں اٹھارہ سال کے یوہ سے لے کے ستر سال کے بزرگ تک آج کے کارکرم میں آئے تھے اور یہ پولیس کے دورہ ایک بڑا قدم ہے جو پچھلے ایک سال سے لگاتار آگل پر پولیس کے دورہ کیا جا رہا ہے اگر آپ اپنے بچوں کی حکلاہٹ تُتلاہٹ یا موک بدھیرتہ کو لے کر چنتی تھیں یا بڑتی عمر کے ساتھ بہرے پن کی سمسیاں سے پریشان تو چنتہ چھوڑیے کیونکہ اب بھاگل پور میں آ گیا ہے ان سب کا سمادھان نرالہ سپیچ این ہیارنگ کلینک آڈیولوجی سپیچ تھرپی کے ساتھ ساتھ وشوستریہ بیسٹ ڈیجیٹل ہیارنگ ایڈ with rechargeable and bluetooth facility تو آج ہی سننے کی جانچ کرائیں تتھا سننے کی مرشین لگوائیں نرالہ سپیچ این ہیارنگ کلینک ہمارا پتہ ہے بڑی پوسٹ آفیس کے سامنے میٹرو مرچی ریسٹورینٹ تتھا سنٹرل بینک والے روڑ میں بھاگل پور موبائل 7050193341 ہماری دو اور بھی شاکھائیں ہیں پورنیا میں پنچبٹی کامپلیکس بیہار ٹاکیج روڈ لائن بازار پورنیا اور اراریا میں ٹاؤن ہال کے سامنے والے مرزا غالیب روڈ میں اے بی میڈیکل کے سمیب بشکار میں ڈاپٹر از ایک بار سے سیسو روگ میں سے سگ بیہار جارکنڈ میں اگرنی میرا سلے اسپطال جو سب سے پہلے بیہار جارکنڈ میں کرترین سوشن ماشین یہاں آیا بلڈ گائشن لائجر آیا اور ایک نایاب ماشین کرٹیکول جو دیر سے روئے بچے میں علاج میں بہت سکسیسپول ہے اور وہ بکلانگتا سے بچاتا ہے اور بچے کی سمبابنہ پڑتی ہے وہاں ماشین جو دیر سے روئے بچہ ہے اس میں تین ڈگری کم ٹیمپریچر پر رکھا جاتا ہے اور تین ڈگری کی لئے رکھا جاتا ہے لیکن وہ چھے گھنٹے کے اندر اس میں رکھنا پڑتا ہے تو آپ اس کا لاب اٹھائیں اور دوسری بات جو آئیس وان یوج رہا ہے اس کے تاتھ پانچ لاکھ کا چکت سا آپ اپنے نوزات کے لئے بچوں کے لئے آپ یہاں اپلند ہے اس کو لے سکتے ہیں دیان رہے گی پانچ سال کے کمر کے عمر میں کے بچوں کو آئیس وان کاٹ کی الیک سے ضرورت نہیں ہے یدی آپ کے ماتا پٹا یہ کا نام ہے تو وہ اس میں لاب اٹھ سکتے ہیں اور آپ اس کا لاب اٹھا سکتے ہیں دنے والد لوگ صبح میں راہل گاندھی دوارہ ہندوؤں کو لے کر دیے گئے بیان کے ویروض میں آج ہندو ایکتا کے بینر تلے بھاگلپور کے لوگ مانگ کر رہے تھے کہ راہل گاندھی کے خلاب کٹھور سے کٹھور کارمائی کی جائے ساتھی راہل گاندھی کے اس بیان پر انہیں دیز کی جانتہ سے ماں پھی بھی مانگنی چاہیے بھاگلپور کے اسٹیسن چوک کے سمیے پر سیکڑوں ہندوؤں نے راہل گاندھی مرد آباد کے نارے لگاتے ہوئے ان کے لوگ صبح میں ہندوؤں کے خلاب دیے گئے بیان کے خلاب جم کر نارے باج کی اس دوران لوگ اپنے ہاتھوں میں تکتیاں اور بینر لے کر ویرود پردشن کرتے دیکھے ساتھی پردشن کر رہے ہیں لوگوں نے راہل گاندھی سے دیش کے ہندوؤں کو گالی دینا بند کرنے کی اپیل بھی کی انہیں نے کہا کہ راہل گاندھی اب تک سناتن کا اپمان کر تیار رہے ہیں راہل گاندھی کے دوارہ دیا گیا ہندیوں کے خلاف گاندھی اور اوچھی وقتب کو لے کر یہ بیرود آپ پردشن ہم تمام ہندو بھائیو بہنوں اور نیعہوں کے دوارہ کیا جا رہا ہے کیا لگتا آپ کے سٹیپنی سے ٹھےس پہنچی ہے ہندو کے سدبھابنہ کو ٹھےس پہنچی ہے ہندو کے مانسکتہ کو ٹھےس پہنچی ہے ہندو کے جیسے سانتیے پریے ویکتی اور جن بھاوناوں کو ٹھےس پہنچی ہے راہل گاندھی سے ایسا کبھی قطعی امید نہیں کیا گیا تھا بھاگلپور جلہ کے انترگت سبور پرکھنڈ ستھت رجندی پور پنچائت کے وادنمر ایک کے تمام گرامین ویغت 20 ورسوں سے سڑک کے ابحاو کا دنش جھیل رہے ہیں مانسون پرویس کرتے ہی سڑک تالاب میں تبدیل ہو چکی ہے سڑک نہیں رہنے کے کارن خاص کر اس تریوں بچوں اور بجرگ ویکتی کو ادھیک پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جل جنیت بیماری سی پیڑی تروگی کی بھرمار یہاں ہو سکتی ہے وہ ہی گرامینوں کا کہنا ہے کہ اس پنچائت کے مکھی وہ ان پرطنی بھی اس پر کوئی دھیان نہیں دے رہے ہیں پورا نتیجہ ہے بچے سکول پہنچانے میں ہم کو کام پہ جانے میں ٹوٹل بجرگ آدمی کو نکل میں دکت لیٹرنگ جانے میں دکت پھلنہ کرنے میں دکت بہت ٹنسن ہے بہت بننے کے لائق کب سے یہ سمسیہ ہے 20 سال سے تب سے روڈ نہیں بنا نہیں اس کی جانکاری کسی کو دیئے مکھیا کو دیئے واد کو دیئے سرپنج کو دیئے سب تھکی گلے کسی چاہتے ہیں آپ لوگ باریس کے سمیر میں کیا سمسیہ ہو جاتا ہے بھاگلپور کے عساق شکثان چھتر کے پاسی ٹول محل میں پرائیویٹ نشا مکتکیندر میں بھرتی مریج کا علاج کے دوران موت ہو گئی اس کے بعد نشا مکتکیندر میں پرجن نے کافی ہنگام بھی کیا اس کے بعد اس